بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ ایک سچی کہانی ہے یہ کہانی ہے پاکستانی گجرات کے ایک گاؤں کی ایسا گاؤں جسے اللہ تعالیٰ نے رزق اور اپنی برکتوں سے ہر لحاظ سے مالا مال کیا لیکن جانے پھر بھی وہاں کے لوگ اس حد تک کیوں چلے گئے ناظرین آج سے تقریباً پچیس سال پہلے اس گاؤں میں کسی جھگڑے پہ ایک پنچائت بلائی گئی پنچائت میں دلیلیں اور بحث و مباحثہ جائی تھا کہ اچانک ایک بندے نے اٹھ کر دوسری پارٹی کے بندے کو تھپڑ جڑ دیا بس پھر کیا تھا کہ اس گاؤں کے لوگ اتنے اناپرست نکلے کہ بجائے معاملے کو تھنڈا کرنے کے الٹا انتقام کی آگ میں جلسنے اور موقع کی تلاش میں رہنے لگے آخر وہ سیاہ دن بھی آ گیا جب انسانوں نے ابلیس کا روپ دار لیا ہوا یوں کہ جس آدمی نے پنچائت میں تھپڑ مارا تھا اس کی بیٹی کی شادی والے دن جب بارات گاؤں میں داخل ہونے لگی تو مخالف پارٹی نے بارات روک کر اندہ دن فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں بائیس افراد موقع پر جان بھک ہو گئے اور پھر اس کے بعد اس گاؤں کا قبرستان آباد سے آباد تر ہوتا گیا اور انتقام اور انہا نے ایک سو پانچ افراد کی جان لے لی آج حالات یہ ہیں کہ اس بدنصیب گاؤں میں مرد نام کی کوئی چیز نہیں کچھ مر گئے کچھ مروائے گئے اور جو بچ گئے وہ روپوش یا فرار ہو گئے ناظرین یہ کہانی بہت لمبی اور خوفناک ہے لیکن یہاں اسے بہت مختصرن بیان کیا گیا ہے اور بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت آناہ انتقام اور دکھاوے کی بنیاد پر نہ کیجئے بلکہ معافی درگزر اور صبر پر کیجئے ناظرین یہاں بیان کرنے کا م leve با مجدوی توفر کو ملتا ہے کچھ مر گزر موسیقی